عدیثیں لکھنے بیٹھا پہلی مرتبہ اس موقع پہ میں نے وہ عدیث پڑھی اتفاق سے اس سے پہلے میری نظر سے نہیں گزری تھی موسیٰ علیہ السلام کی روایت ہے اس میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے سب سے بڑا سب سے بڑا ہم سمجھتے ہیں کہ جی کو قتل کر دینا غیبت کر دینا زنا کر لینا شراب پی لینا ہم تو اس کو سمجھتے ہیں اس عدیث میں تھا سب سے بڑا گناہ یہ ہے ماں باپ بلائیں اور میں کہہ دوں میرے پاس ٹائم نہیں ہے یہ سب سے بڑا گناہ اور ہم نے یہ کتنی بار کیا ہوگا ہم تو آگر چلاتے ماں کو کہہ دیں گے صبح اتنے بجے مجھے ناشتا چاہیے میرے کپڑے چاہیے میرے دوست آ رہے ہیں یہ یہ پکنا چاہیے ماں یا نوکر ہے اگر باپ آپ کی کوئی کرے تو آپ کہتے ہیں تو نے کیا کیا تیرے باپ نے بھی تو تیرے ساتھ کیا تا یوں آگے بات کرتے ہیں یہ گھروں میں خرابیاں اسی لیے آئی ہیں کہ تربیت پہلے جوائنٹ فیملی گھر مل کے رہتے تھے دادا دادی نانا نانی سکھاتے تھے اب اللہ کے رہنے ہیں سکھانے والا ہوگیا ٹی وی کیبل کیا سیکھو گے ماں باپ جیسی کوئی نعمت اگر ناراض کیا ہے تو کبھی کامیاب نہیں ہوگے اکثر لوگ آتے ہیں مولانا صاحب بندش ہو گئی کاروبار نہیں چل رہا میں نے کہا جاؤں ماں باپ کو راضی کرو اور جن کے ماں باپ دعا کرنے والے ہوں وہ کبھی پیچھے نہیں رہتے ہیں وہ کبھی پیچھے ہیں اگر ان کو ناراض کیا ہے ان کو نیکی کر کے ان کو راضی کرو دیکھو کاروبار چمک اٹھے گا لیکن آپ ان کو ناراض کر کے سمجھ رہے ہو نہیں میں نے صحیح کیا تا پھر کچھ ملنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بے حقی شریف میں حدیث موجود فرمایا میں عشاء کی نماز پڑھا ہوتا میری ماں میرا نام لے کر بلاتی میں نماز چھوڑ کر ماں کے پاس جاتا کتنا بڑا پیغام میرے آپ کے لئے موسیٰ علیہ السلام مزاج میں تیزی تھی اونچی بول لیتے تھے جب جاتے تھے کوہِ تور پر کلام کرنے ماں پیچھے مسلح بچھا لیتی تھے یا اللہ میرے موسیٰ کے مزاج میں تیزی ہے بات کرتے ہوئے آواز ہونچی ہو جائے تو معاف کر دینا نبی تھے وہ معصوم ماں ماں ہوتی ہے دعا کر رہی ہے ماں کا انتقال ہو گیا موسیٰ علیہ السلام تور پر گئے غیب سے آواز آئی آج ذرا ہوش سے بات کرنا پیچھے دعا کرنے والی نہیں بیٹھی پہچانو پہچانو ہمارے گھروں میں بے برکتی اسی لیے ہے کہ ہم نے ماں باپ کی قدر بلا دی مگر ماں باپ بھی بڑے عجیب ہو گئے انہوں نے اولاد کے حقوق نہیں پہچانے آرڈر دیتے ہیں یا مارتے ہیں یا سختی کرتے ہیں یا ان کی جو ضروریات پوری نہیں کرتے تربیت نہیں کرتے دونوں کو ٹھیک ہونا پڑے گا اولاد پر ماں باپ کے چھ سات اکھ ہیں ماں باپ پر اولاد کے اسی سے زیادہ حقوق ہے پتہ سیکھتے نہیں میری پوری تقریر اس موضوع پر بھی ہے اس کی بھی ریکارڈنگ ہے دیکھ لینا سن لینا پہچانو کوشش کرو اپنے معاشرے کو ٹھیک کرو جہاں ماں باپ کی قدر نہیں ہوگی وہاں برکت برکت کتنے واقعات ہیں عجیب عجیب واقعات یہ واقعہ میں نے آپ کو کئی مرتبہ سنایا ہوگا ایک بار پھر سن لو موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں لمبا سفر ہے اللہ نے فرمایا موسیٰ پیدل سفر کر لوگے یا سواری چاہیے یا اللہ سواری مل جائے تو آسانی ہوگی فرمایا یہاں ہمارا ایک بندہ جاؤ اس کے پاس وہ تمہارے لیے سواری کا انتظام کرے گا موسیٰ علیہ السلام چلے گئے ان کے پاس وہ بندہ نبی نہیں تھا اللہ والا تھا فرمایا میں اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام اس نے قدر کی عزت کی حکم فرمایا میں نے سفر کرنا مجھے سواری چاہیے اس نے بادل کو اشارہ کیا اس بندے نے بادل نیچے آگیا فرمایا اس پر بیٹھ جائیے جہاں کہیں گے پہنچا دے گا موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں نبی کے ذریعے اس کی شان دکھانی تھی اللہ نے نبی کی زبان سے لوگوں کو پتا چلے موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گیا اس پر بادل جب اونچا ہوا یا اللہ اس بندے کو یہ کمال کیسے مل گیا اللہ نے فرمایا موسیٰ اس نے اپنی ماں کی بڑی خدمت کی اس کی ماں نے ایک دعا دی تھی اس کی ماں نے اس کی ماں نے اس کی ماں نے کہا تا یا اللہ میرے بیٹے نے میری کوئی بات نہیں ٹالی تُو اس کی نہ ٹاللہ اس نے میری کوئی بات کبھی ٹالی نہیں تُو اس کی نہ ٹاللہ بس ہم اس کی دعا کی وجہ سے اس کی ہر بات کو پورا کر دیتے اندازہ کرو اندازہ کرو ماں باپ کی قدر پہچانو اگر وہ وفات پا گئے ان کے لیے نیکی کرو ہر دعا میں ان کے لیے نیکی کرو جو صدقہ دو ان کی طرف سے دو تمہیں بھی ثواب ملے گا تمہارا ثواب کہیں نہیں جائے گا ان کی روح خوش ہو جائے گی